اسلام علیکم فرینز ویڈیو پر ریکھ کرنے والے ہیں ہمارے پر بینگلورو انٹرنیشنل ائرپورٹ پر برینڈ نیو ٹی ٹو پی ایم موڈی پر بینگلورو انٹرنیشنل ائرپورٹ ویسے بھی جتنے بھی انٹرنیشنل ائرپورٹس ہیں بینگلورو کے علاوہ بھی مجھے یہ پتہ ہے کہ جیسے ممبئی کا ہے بینگلورو کا ہے انتہائی خوبصورت قسم کے ہیں دلی کا اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں کہ ائرپورٹس پر بھی ریکشن دیا کریں تو ہم لوگوں کو سجسٹ کیے کریں کون سی ویڈیو اچھی ہے جس پر ریکشن دیا جائے جیسے کہ ائرپورٹس کی ہیں تو کون سی ائرپورٹ کی ویڈیو جو ہے وہ اچھی ہے ہم لوگوں کو تھوڑا سا ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ لوگ اگر اس کا لنک سینڈ کر دیں گے تو وہ بڑا اچھا ہو جاتا ہے ہمارے لئے سرچ انجن کمزور ہے ہمارے لئے تو بہرحال یہ ابھی اناگریٹ ہوا ہے پی ام موڈی نے کیا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کو ابھی ریسنڈلی اگر بنایا گیا تو کافی زیادہ موڈرن لوگ ہوگی اس کی ویسے تو انٹرنیشنل ائرپورٹ بینگلورو میں پہلے بھی کبھی ہے نا لیکن اس کا جو ٹرمینل ابھی کمپلیٹ ہوئے جس کا اناگریٹ ہوئے وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے اس ویڈیو پر جو ریجنل لنک ہے وہ ٹاپ آف دی ڈسکریپشن میں آپ کو مل جے گا پلیز اس کو چیک آؤٹ کر لی جے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد دس جلد پہن جائے تو کاسم صاحب میرے خال سے آپ سٹارٹ کر دیں اس کو دیکھ لیں سب سے پہلے کہ اس کے لک ہے کیسی ہے فرسٹ لوگ اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے لگیں لیٹس سٹارٹ یار اس کے لک کیسی ہے یہ دبائی انٹرنیشنل ایرپورٹ جیسا نہیں لگ رہا کونسا انٹرنیشنل ایرپورٹ جیسا ہے دبائی پاک اپ تلی ہے تو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے برینڈ نیوٹر بڑی دیفرنٹ لوگ دی بھی ہے اس کو بہت خوبصورت ہے میں نے کہا بھونگی ماری کے لئے دیکھیں سریل لوگ کیا تھے نا موڈی ہے تم مون کے نا دیکھ یار قسم سے اچھے اس کے لئے گھنٹل لگا ہے پاک اٹھے آرونڈ 5,000 کروڑ روپیز 5,000 کروڑ گارڈن سٹی آف گارڈن سٹی آف گارڈو رو پسنجر ہیلنگ کے بسٹے ہیں کلین سپیکنڈ سپین ہے لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہیں زبردہ اس کافی بڑا ہے رپورٹ ہے گرین ری بھی دیکھ سائیڈ پہ بڑی اچھی والز بنائی ہیں گرین والز ہینگنگ گارڈن اس کی لکھ بہت ڈیفرنٹ ہے بہت ڈیفرنٹ ہے ایئرپورٹ جیسی نہیں لگ رہی اگر کوئی بینگلور والے بھائی دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور بتائیں کہ اتنی آؤٹسٹینڈنگ لک یہ آخر کار ابھی تک سٹارٹ کرنے میں ہاں سٹارٹ کر دی ہے نا تو پہلے بھائی جو پہلے کے ٹرمینلز تھے اور اس میں کیا خاص فرق ہے جو اس کو بھی اناؤگریٹ کی ہے تو یہ بڑی ہی کوئی ڈیفرنٹ قسم کے لک لگ رہی ہے جس میں گرین ری بھی دی ہوئی ہے والز گرین اور جو باقی بھی ڈیزائن ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے نا اس میں جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو جیسے ڈیزائنر تھا نا اس نے اپنی لوکل تھیم رکھی ہے نا بنگلور کی نا بنگلور کی یا اپنے ملک کی جو چیزیں ہیں نا اس کو اس میں ڈالا اس نے ائرپورٹ کی موڈل میں لیکن کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا یار کہ جو ڈیفرنٹ چیز بنائی ہیں ہاں ابھی ہم لوگوں کا بھی دل ہے کہ ہم لوگ ائرپورٹس کو اب ایکسپلور کریں کیونکہ ہم لوگوں نے کافی زیادہ ریلوے پر رییکشن دے دی ہے وہ کافی زیادہ لوگ ہمیں بولتے بھی ہیں کومنٹس کرتے ہیں کہ ریلوے پر آپ لوگوں کا رییکشن کافی زیادہ آ چکے ہیں اب ائرپورٹس کی طرف جائیں نا مثل میں ہم جس فلو میں جاتے ہیں ایک دفعہ اس میں ہم چاہتے ہیں کہ سارا کچھ کبر کر لیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ائرپورٹس پر ہم لوگ دینا چاہتے ہیں لیکن جیسے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی میں نے کہا کہ آپ لوگ سجسٹ کیے کریں ہمیں اچھے ائرپورٹس کی ویڈیوز اگر ممبئی کا ائرپورٹ ہے یا دلی کا ائرپورٹ ہے یا کوئی اور کسی ایسی سٹی کا جیسے اب یہ بہت زیادہ خوبصورت قسم کا ائرپورٹ ہے جو کہ ہم لوگوں نے بھی رییکشن دیا تو اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں لازمی سجسٹ کیجئے کہ کون سی ائرپورٹ پر ہم رییکشن دیں اور کون سی ویڈیو پر ویڈیو کا بتانا بہت ضروری ہے ویڈیو سلیکشن بڑی ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ تو دیکھتے ہیں نینہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ کے ہمیں سجسٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ تو دیکھے بغیر اس کو جب اوپن کرتے ہیں تو ہمیں پتا چاہتا ہے یا یہ ویڈیو اچھی تھی یا بری تھی اس پر رییکشن دینے کے بعد ہی ہمیں بتلتا جو زیادہ لوگ جس ویڈیو کا بولتے ہیں ہم لوگ پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اوپر رییکشن دیں تاکہ وہ زیادہ لوگوں نے بولی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویڈیو اچھی ہوگی ویسے ہم لوگ پھر یہ ہے کہ ائرپورٹس کی طرف وہ کر کے ریلوے سٹیشن پہ بھی کافی زیادہ رییکشن دیں ائرپورٹس پہ ایک سیٹیز کی بھی ہم لوگوں کی پوری پلی لیسٹ ہے وہ اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا بینگلور پہ بھی ہم لوگ رییکشن دے چکے ہیں مجھے جتنا ہے میرے زہن میں بینگلور پہ دے چکے ہیں ہم لوگ رییکشن سٹیز پہ کافی زیادہ رییکشن دی ہے پھر ہم دیکھا بھی ریلوے سٹیشن پہ کریں گے ہم ائرپورٹس پہ کریں گے پھر ہم فورڈ و لوگ کی طرف آ جائیں گے پھر اس طرح ڈیفرنٹ چیزوں پہ نا اچھی لگتی ہے نا مکس اچار ٹائپ کارجونس ہے نا اچھا بینگلور سے مجھے دو چیزیں بڑی یاد آتی ہیں سمجھاتی ہیں مجھے کافی زیادہ کومنٹس میں لوگوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بینگلور کے لوگوں کی نا بہت سوٹ سپوکن ہوتے ہیں ان کی جو بولی ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو اس سے مجھے ایک دپیکا کا ذہن میں اقدام آتا ہے کہ ہر واقعی اس کے بولنے کا انداز بہت زیادہ اچھا ہے بینگلور کی ہے ہاں اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ کافی زیادہ مطلب لوگ بولتے ہیں کہ ادھر کی جو بیوٹی ہے نا وہ کافی زیادہ مانی جاتی ہے بینگلور کی لڑکیوں کے حساب سے کہ کافی خوبصورت ہوتی ہیں جیسے مادھوری کا بھی میرے خالد سے یہی بولا جاتا ہے کہ بینگلور کی آپ پتہ یہ کہا کہ کون کون سے ایکٹریس ہیں یا کون کون سے ایکٹریس ہیں میرے خالد سے بینگلور سے ہی ہیں تو ہمیں آپ لوگ بتائیے گا کہ بینگلور اور کن چیزوں میں فیمس ہے اور ہم لوگوں کو بینگلور میں اور کیا ایکسپلور کرنا چاہیے ائرپورٹس میں اور کون کون سے ائرپورٹس کو دیکھنا چاہیے اور آپ لوگوں کو اس چیز کی مبارک بات کہ آپ لوگوں کی سٹی میں اتنا خوبصورت ائرپورٹ جو ہے وہ بن چکا ہے اس کا ٹرمینل جو ہے اس کا ایناغریشن ہو چکی ہے آپ لوگ ضرور ٹریول کیجئے گا بہت بہت بدائیاں ہوں اور جو لوگ بینگلور سے دیکھ رہے ہیں وہ لازمی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ ہم لوگ بینگلور سے دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اس کا ویزٹ کر چکے ہیں یا نہیں کیا ابھیدک ائرپورٹ کا چلیں اگر کہیں پر اور نہ بھی جانا ہو تو ایک بندہ کسی کو سی آف کرنے بھی چلا جاتا تھا دیکھ رہے تھا جیسے اسلام آباد ائرپورٹ جب بنا تھا تو میں بھی ایک دفعہ اپنے دوست کو سی آف کرنے گیا یا میرے ابو آ رہے تھے تو ان کو لینے کے لیے گیا چھوڑنے کے لیے گیا تو دیکھا بڑا اچھا لگا گیا اچھا ائرپورٹ بنایا ہے اسلام آباد کا بھی تو اس طرح دیکھ کر بھی مزا جوتا ہے لازمی نہیں کہ بندہ ٹرابل کرے تو تب بھی کچھ ہو تو گئیس یہ تھی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیں پر آئیکن کے بٹن کو ضرور ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پوچھیں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ٹیک کیا